الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کو سب کو اسلام علیکم اور آپ کے ذریعے پاکستانی کے تمام پاکستانیوں کو اسلام علیکم آج کی پریس کانفرنس اس مناسب دو دو حوالے ہیں اس کے ایک تو آپ کے سامنے یہ محمد رضا بھائی ہیں جو کہ ان کا تعریف یہ ہے کہ یہ جب میں گلی کچوں کا ایک کارکن ہوتا تھا ہاں میں سٹریٹ ورکر ہوتا تھا تو وہ اس وقت یہ اس وقت سٹینچاج ہوتے تھے ذمہ داران ہوتے تھے تو اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں آگئے اور کتنی پوزیشنوں میں آگئے تو یہ یہ کہاں ہوتے اور کس جگہ پہ ہوتے کتنے سینٹ لوگ ہیں ابھی ان کے کیلیبر کا یہاں کو کوئی یہ جو گھر ہے دوسرا والا ادھر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے ان کے کیلیبر کا نہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے اونچے نیچے حالات دیکھے ہوئے لوگ ہیں سارے لوگ یہ تو رضا بھائی آئیں لندن سے تشریف لائیں پھر وہی تو زمہ بھائی ہیں سابق سابقا چیئرمن ایپی ایم ایسو اور ساتھی جو ہے وہ ایپی ایم ایسو کا دوسرے ذمہ داران ہیں تمام مرکسی سطح کے لوگ سیکٹر سطح کے سیکٹر میمبران اور ان کے توسط سے کیونکہ یہاں پہ جگہ چھوٹی ہے تو ان کے جو ورکرز ہیں ان کے یونین ان کے جو یونین ان چارجز ہیں لوگ ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہے تو ایپی ایم ایسو کی یوت ایپی ایم ایسو پوری اور رضا بھائی یہ آج اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں اپنی طرف سے ان کو ان کو مبارک بات دیتے ہیں اس مناظبت سے اس توسط سے آپ لوگ کے ذریعے ایک چند گزارشات کرنا چاہوں گا پھر میں رضا بھائی سے ارس کرتا ہوں کہ یہ آپ سے بات کریں وہ یہ کہ کل علتہ حسین صاحب نے اولدو کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے میں جانبوش کرنا ہی لیتا ہوں اس سارے ٹاپک کو لوگوں کو یہ بھی ہے کہ میں آگے بڑھوں ان کو چھوڑوں لیکن چونکہ جیسے جیسے شرارت ہوتی جاتی ہے تو مجھے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تو علتہ حسین صاحب نے کل ایک جو ہے وہ میٹنگ کی اپنے ورکرز کی اس میں سارے فون انہوں نے جو ہے وہ باہر باہر رکھوالی ہے سارے اور بڑی خفیہ میٹنگ کرنے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ کچھ لوگوں کے فون انہوں نے رہنے دیئے تھے تو ہمیں ساری اطلاعات جو ہے وہ لائیو ہمیں محصول ہو رہی تھی ایک جگہ سے نہیں لندن سے بھی آ رہی تھی اور یہاں کراچی سے بھی آ رہی تھی ہمارے پاس ساری اطلاعات لائیو بلکل تو اگلی دفعہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ جن کے اوپر ان کو شک نہیں ہے ان کے اوپر بھی ذرا سا جو ہے وہ چیک کر لیں تو پھر شاید آئی جائے کی خیر اطلاعات تو اب وہاں پہ چند باتیں ہوئی ہیں میں آپ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس مناسبت سے میڈرس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضب روایت جو ہے وہ ٹیمیں بنانے کا وہ فون اس لئے رکھوائے گئے تھے کہ ٹیمیں بناو بھئی ٹیمیں بناو ٹیمیں بنا کر جو ہے وہ وں جنہوں نے انہوں نے ورکڑ سے مخاتم ہوں اس لقت اور کل تو انہوں نے کمال ہی کر دیا تھا عظم 것은 صاحب نے کہا ہے عورتوں کو بھی کہا ہے شبہ خواتین کو بھی کہا ہے کی ٹیمیں ابھی بچاری عورتیں بچی ہوئی تھیں بیس پچیس سالوں سے تو کل جو ہے وہ کل وہ عورتیں بھی جو ہے وہ عورتوں کا بھی کام لگ گیا ہے مطلب وہ عورتوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ٹیمیں بنایں working بھائی بناو میں صرف جو ہے وہ ایمکیم کے ورکر سے مخاطب ہوں اس وقت اور میں ان کو یہ بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آکے کہ خدارہ یہ جو لڑکے راک ایجنٹ ہو گئے یہ جو ٹارگٹ کلر ہو گئے یہ جو دہشتگرد ہو گئے یہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں پابند سلسل ہیں میسنگ ہیں سیکڑوں کی تعداد میں خدارہ حکومت پاکستان ان کو ان کے لیے کوئی پیکش تیار کرے جس لائک بلوچستان اور اس کا اس کا کوئی دوسرا رستہ نکلتا ہے بلکل پیکش تیار کرے یہ لوگ اپنے گھر سے دہشتگرد بن کر نہیں آئے تھے ان کو یہاں پر دہشتگرد ان اس ارگنیزیشن نے بنایا ہے الطاہ حسین صاحب نے بنایا ہے تو ان کو ایک موقع ضرور دیں اپنی اصلاح کا ان کے لیے ریہیب سینٹرز کھولیں ان کو ریہیب کریں اور ان کو معاشرے میں اپنے لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر والوں کے پاس اپنے بچوں کے پاس ان کو واپس بھیجیں ان کے قصور کو ایک دفعہ معاف کریں جو بھی لیگل طریقہ کار بنتا ہے میں آپ کے توسط سے دوبارہ حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز براہ مہربانی ہماری بات کو مانیں ہماری بات سنیں اور ہم اس این پاکستان کی فلاور بہبود کے لیے یہ بات کر رہے ہیں ہدروائز الطاہ حسین صاحب کو ان کے پکڑے جانے سے مارے جانے سے کوئی نقصان کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ ان کے لیے آپ کے لیے پاکستان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹی وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مارے جائیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں تاکہ ان کے پاس ایک کمک ہمیشہ موجود رہے اب میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں کہ جن کو یہ ٹیمیں بنانے کیلئے کہا جا رہا ہے ندیم نصر صاحب جو ہے وہ پچھلے بیس سالوں سے الطاہ حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمیں ہی بنا رہے ہیں اور ان کا ایمکیم کے کارکنان یہ جانتے ہیں یہ ٹیموں والے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم سے کام کروانے کے بعد اسی ٹیم کو دوسری ٹیم سے مروایا ہے اپنے لڑکوں کو مروایا ہے اگر ایمکیم کے بیس ہزار لوگ مارے گیا ہوں گے تو اس میں سے دس ہزار لوگوں کو ندیم عصد نے الطاہ حسین کے ساتھ مل کر مروایا ہوگا تو یہ جو ٹیمیں بنانے کہہ رہے ہیں کل یہ ٹیمیں کام کر لیں گی نا تو جس دن یہ کام کریں گے اسی دن ان کے موت کا پروانہ جو ہے وہاں سے آ جائے گا میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو اس دن اسی دن جو ہے وہ دوسری ٹیموں سے جو ہے وہ تمہاری ٹیم کو جو کام کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ موت کا پروان آ جائے گا اور وہ پھر کام لگا دیں گا ان کا تو خدا کے واسطے یہ ندیم نصر صاحب جب گئے تھے سولہ سال پہلے پارٹی چھوڑ کر تو ان کی اور ان کی مسیس کی جو نا بہت ساری آوڈیوز بھیجا کرتے تھے وہاں سے آوڈیوز آواز ریکارڈ کرا کے کہ الطاہ حسین صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا وہ آوڈیوز پڑی بھی ہیں کہیں پہ نا تو کیا کیا اس میں فرمودات ہیں ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے لیکن وہ انہی کی آواز میں ان کی مسیس کی آواز میں بہت ساری کیسٹیں موجود ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کو درہ سا جنجوڑے ندیم نصر صاحب اور یہ جو ٹیمیں بنا رہے دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں روح سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے لڑکوں کو بلا رہے ہیں خدا کے واسطے اس قوم پہ اب رحم کریں اس قوم کے بچوں پہ اب رحم کریں خدا کے واسطے ان نوجوانوں پہ رحم کرو اور میں ان نوجوانوں سے بول لاؤں کہ جتنے لوگ مارے گئے ایک ٹیم ایک ٹیم والے نہ دوسرے ٹیم والوں سے مروایا ہے اور یہ ندیم صاحب ندیم صاحب علتہ حسین صاحب جس دن آپ کام کر لوگے کوئی اور ان کے لئے لائیویلٹی بن جاؤ گے یہ تمہارے نام اور نشان کو مٹا دیں گے یہ ان کے لئے لوگوں کو مروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خدا کے واسطے اللہ رسول کے واسطے اب نہیں پڑو ان چکروں میں اب نہیں پڑو ان خرافات میں اپنے 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 اپنی فیملیز کو دیکھو یار اپنے ماں باپ کو دیکھو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو ان کے بچوں کو دیکھو یہاں پر ستر ستر اسی اسی سال کی بوڑی ماں ہیں جن کے جن کی جن کی یہ عمر ہے کہ ان کے بچے ان کے ان کے خدمت کر رہے ہوں وہ اپنے بچوں کے لئے جوان بچوں کے لئے ماری ماری پھر رہی ہیں دربدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہیں خدا نخواستہ تمہاری بھی مائے کل اسی طرح سے جوہے وہ نہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہیں تمہارے بچے نہ رول لے ہوں خدا کے واسطے اب ان چکروں میں نہ پڑوالتا حسین صاحب کی بولو کہ اپنی ٹیم بنانی ہے تو خود آ جائیں لیڈ کریں ہم بھی ان کی ٹیم گستہ بن جائیں گے یا اپنے بھائی کو جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں سرار صاحب ان کو بھیج دیں ہم بھی جو ہے وہ وہ لیڈ کریں ٹیم کو کیمٹر کیپٹن بن جائیں جو ایک بھائی ان کے جو ہے وہ شکاگو میں رہتے ہیں ان کو ان کو ان کو ان کو بھیج دیں وہ اپنے بہنوئیوں کو اپنے کسی اپنے ایک رشدار کو بھیج دیں یہاں پہ ٹیم کا کیپٹن بنا دیں کسی اپنے اپنے بھائی کو بھیج دیں یہاں پہ ان ٹیموں کا کیپٹن بنا دیں وہ جد جہت کریں پھر جڑ جاؤ جس کو جڑنا ہے پھر جڑ جاؤ جس ہے خود باہر بیٹھ کر معصوم کے بچوں معصوم بچوں کو معصوم ماہوں کے بیٹوں کو آپ جو ان کی ٹیمیں بنا رہے ہو اور پھر یہ کام کر لیں گے کوئی الٹا سیدھا تو آپ ہی ان کو مروائے ہوگے ندیم نصرط اور الطاوزین مل کر ان کو مروائیں گے اور مروائے ہسٹری ہے دس بیس ہزار لوگ مارے گیا ہوں گے نا ام کیوم میں دس ہزار لوگوں ندیم نصرط نے مروائے ہوگا الطاوزین کے ساتھ مل کر اس کا کام ہی یہی ہے میں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کہتا ہوں کہ ندیم نصرط صاحب آپ اتنے انٹیلیکچول بنتے ہیں اتنا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو صبر بنا کے پیش کرتے ہیں آپ آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کیا کس 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 انسان کو انسان کے لیے آپ یہ یہ ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں کیوں اپنی آخبت خراب کر رہے ہیں کیوں آپ اپنا ماضی اپنی باتیں ساری بھول گئے ہیں جس وجہ سے آپ چھوڑ کر گئے تھے جس وجہ سے سولہ سال تک سولہ سالوں تک آپ جو ہے وہ آپ نے جب آپ اور آپ کی فیملی نے کیا کچھ باتیں کی ہیں تو میں خیر پتہ نہیں ان کو اقل آئے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا دے لیکن میں امکیوم کے سارے کارکنان سے کہتا ہوں کہ خدارہ اپنے آپ کو ضائع مت کرو اس طریقے سے خدارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع مت کرو اور اپنے ماں باپ کی شکلوں کی طرف دیکھو اپنے بہن بائیوں کی طرف دیکھو اپنے آپ کو ضائع مت کرو مت پڑو ان چکروں میں نہیں آنا ان کی باتوں میں اس لیے کہ یہ یہ تمہیں ٹیشو پیبر کے طرح استعمال کریں گے اور تمہیں جہاں تم نے جز دن کام کر لیا جز دن یہ غلط کام کر لیا تم ان کے اوپر لائیبیلٹی ہو گئے تم کے رنمل بن گئے تم نے کوئی کاروائی کر دی تم نے کسی کو مار دیا کہیں پہ تمہارے اوپر کیسز بن گئے تمہارے تمہارا موت کا پروانہ یہی نکالیں گے تمہارے ساتھ برابر والے بیٹھے والے ٹیم والے کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ مروائیں گے ایسی سیکڑوں مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں اور ایم کیوں کے کارکران جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو اسی بات کے ساتھ اور اگین اگین ہر انسان کو امید نہیں آنی چاہیے میری دعا اللہ تعالی حسین صاحب کو ہدایت دے کہ اب سے بھی وہ رجوع کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں آئی ہوت کہ اللہ تعالی نے ان کے دل دماغ ذہن پہ مہر نہیں لگا دی ہو کہ اب جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش نہیں رہے گئے میں ابھی اگین ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ان کے گناہ معاف کریں اور ان کو رجوع کرنے کی انسان کو انسانوں کی جان لینے نہیں انسانوں کی جان بچانے کی طرف جو ہے ان کو راغب کریں ابھی بھی میں اتنی اتنی ساتھ زیادہ تلخی کے باوجود بھی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام لوگوں کو ہدایت دے میں اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ میں آہ مائک دیتا ہوں آہ رضا محمد رضا بھائی کو کہ یہ آپ سے یہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ یہ تنے سینئر آہ جو ہے وہ ساتھی ہیں یہ آہ ایمکیوم کے پرانے کہ جس وقت ہم جس وقت میں آہ گلی کے اندر کام کرتا تھا میری کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں تھی اس وقت رضا بھائی سیکٹین چارج ہو دیتے نامور سیکٹین چارج ہو دیتے پھر یہ ایمکیوم کی تنظیمی کمیٹیوں میں رہے پھر اس کے بعد لندن سیکریٹی ایڈ کا ایک اہم کے ایک اہم رکن تھے لندن سیکریٹی ایڈ میں اس وقت چند لوگوں میں شامل تھے جو کہ سارے کرتا دھرتا تھے یہ اپنی سٹوری اپنی داستان یہ خود بتائیں گے کہ آج یہ کہاں سے چل کر کہاں پر یہ آئے ہیں تو رضا بھائی کو میں مائک دیتا ہوں جائے ہیں پسکتے ہیں پسکتے ہیں پسکتے ہیں مہترم مصطفیٰ کمال بھائی مہترم علیس قائم خانی بھائی تمام صحفی و حضرات اور بزرخ خوادین ازاد سلام علیکم یہ دعا جو میں نے امام زبانہ سلام علیہ علیہ پڑھی ہے اس کو میں نے درمیان میں توصل بنایا ہے اور مجھے ضرورت نہیں کہ میں قرآن یا خدا کو درمیان میں لا گئے مزید اور یقین بناؤں مگر یہ دعا اس بات کی زمانہ تھے کہ یہ کام جو پاک سرز امیر پارڈی نے جو شروع کیا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی فریب نہیں ہے یہ دعا اس بات کی زمانہ تھے کہ یہ جو بات یہ انہوں نے کہی ہے اور بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے نائنٹی ایڈی فور سے لے کے اور نائنٹی ایڈی فور سے لے کے اور نائنٹی نائنٹی ایڈ کے اندر لندن میں جا کے جب ہم میں نے تمام چیزیں دیکھی ہی اور جو کچھ ایک سلسلہ پایا بمشکل میں ایک سال ہی چل پایا تھا اور میں نے خاموشی افدار کی باقاعدہ تین مارچ کو باقاعدہ جب یہ کام سٹارٹ ہوا اور انہوں نے پریس کانفریشن کی میں نے تمام پریس کانفریشن سنیے باقاعدہ تمام لوگوں کی اور تمام پیلوں پر غور کیا باقاعدہ میں فیملی کے ساتھ لندن کے اندر مقیم ہوں اور الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے باقاعدہ چھوٹا مڑا کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی بچے پھار رہا ہوں مگر ان کی لبے ان کی صداقت پر مبنی جو باتیں لگیں تو میں نے بہت اہم فیصلہ کیا جس پہ میرے گھر والے شاید ناراض بھی تھے مگر ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ تمام کو یقین ہو چکا ہے کیونکہ میں بھی ان تمام کارکران کے ساتھ 24 ایئر سے گھر سے لا پتہ ہوں ہمارے تمام ساتھ ہی جو شہدہ ہیں شہید ہو چکے جو عصیر ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد میں لا پتہ ہیں ابھی بھی صرف اس بنیاد پہ ہم نے کیوں میں کام کرنا شروع کیا تھا کہ ہم اپنے بنیادی مسائل حل کریں گے ہمیں یہ اس بات کا اجازت دیا گیا کہ تمہارے بنیادی مسائل اس تنظیم کے ذریعے حل ہوں گے مگر ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی مسائل نہیں بلکہ میں تو ہی سوچتا ہوں کہ وہ بنیادی مسائل تو ہم کو نہیں ملے ہم اپنے سماجی اور معاشرتی مسائل سے بھی دور ہو چکے اس کی ایک ساتھ اتنی مسائل میں اپنی مسائل دوں گا اس لیے کہ جو ٹائم میرے ساتھ پاس ہوا باقاعدہ میں نائنٹی ایڈ میں تھا تو میرے والی صاحب کا انتقال ہوا تباہم کمیونٹری کے لوگ میرے والی صاحب کو جانتے ہیں میں ان کا ساوزاد ہوں مولانا محمد موسیٰ نجفی مرہوم جو انیس سو چوراسی پچاسی کے اندر حیاتہ اہمائی مساجد کی بندر روڈ پر قیادت بھی کر چکے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میں ایم کی ایم کے سیکیٹریٹ میں لندن میں موجود تھا اور میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکا تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج میں سولہ سال کے بعد کراچی واپس آیا ہوں اور وہ بھی صرف پاک سرزمین کے قائدین کی جد و جہد اور ان کے وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے بخیر و خوبی آپ کے سامنے درمیانے موجود ہیں ان تمام چیزوں سے ایک پائنٹ اور نکستا ہے نقطہ اور نکلتا ہے وہ تمام ان سازیوں کے لیے کہ جو مجھ سے لندن کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہہ دے تھے کہ رضا بھائی آپ کا ابھی جانے کا ٹائم نہیں ہے یہ لوگ پتہ نہیں کس کے بلبوتے پہ آئے ہیں کون لوگ ہیں ان کا منشور کیا ہے ان کی باتیں کیا ہیں یہ چادے کیا ہیں ان کو کون لوگ لے کے آئے ہیں تو آپ ایسا کھیل نہ کھیلیں کہ جس سے آپ کو پھنڈ افتان ہو کیونکہ آپ نے بہت جدو جہد کیا اور میں جانتے ہیں ہمارے تمام سادی حمدت خواتین اور مرد اور میرے کارکران اور ہمارے کارکران جو جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اپنی تمام محبت محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا اور اس پارٹی کے اندر بھی کہ جس کو میں آج سے خدا حافظ کہہ رہا ہوں اس سے بہلے کہ یہ مجھے بریادی روکیت ختم کریں میں ان کو جھلتے کی نوک میں رکھتا ہوں ان لوگ اس لیے کہ جتنی محنت ہم نے کی ہے چوراتی سے پچاسی سے لے کے آج تک تمام شہدہ کے اور ڈیس ایپئر پرسن یا جیلوں میں جو پسٹیر ساتھی ہیں جو روپورٹ ساتھی ہیں ان کا جواب نہیں مل سکا نہ ہی ان کی ایف آئی آئی مل سکی نہ ہی ان کا جواب مل سکا میں ان ساتھیوں کو باور کرا چکا ہوں کہ میں آج کل میں لندن سے آج صبح میں نو بجے جو ہے کراچی پہنچ چکا ہوں اور آپ لوگ کے درمیان خیریت سے موجود ہوں تو یہ اس بات کا ساتھی فگیٹ ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو مقدمہ اور جو کاویشیں پاک سر زبین کے رہنماؤں نے جو رہنماؤں نے پاک سر زبین کے رہنماؤں نے جو وعدہ کیا اور جو انہوں نے قدم اٹھایا وہ ایک مثال میں ہوں آپ کے سامنے موجود ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ اور آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چوبیس سال کے بعد میں نے کراچی کے اندر واپس آ کر ایک اچھے ماحول میں خوشگاہ اور ماحول کے اندر اپنی زندگی کا آغاز کیا اور انشاءاللہ میں ان تمام ساتھی کو دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو میرے منتظر تھے جبکہ وہ منع کر رہے تھے کہ آپ مجھ جائیں کیونکہ آپ نے چوبیس سال لگا دیئے اور اتنے ساتھ سے آپ زندن میں خاموش ہیں آپ مجھ جائیں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے اتنا فرق تھا کہ یہ ہمارے انیت قائم خانی بھائی ذمہ دا سینئر تھے میں ان سے دو تین کے لئے نیچے تھا اور ان کے ساتھ کام کرتا تھا وہ باقی تھا جس انداز کے اندر یہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے تو یقین کرے کہ میں اندھا اعتماد ہوتے ہوئے اور میں نے کوئی بریفنگ نہیں مانگی میں نے کوئی کنڈیشن ڈھی رکھی کوئی میں نے ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے میں اپنے کوئی مطالبات کروں مجھے کوئی پریشانی نہیں لینے لندن کے اندر لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اور میں نے امام زمانہ سلام علیہ علیہ وسلم توصل کیا کہ یا تو میں ان کے دیویاں میں جاؤں اگر ان کی مرضی ہے ورنہ یہ ہے کہ میرے اور ان کے دیویاں میں اتنی رکاوٹے آ جائیں اتنی رکاوٹے آ جائیں کہ میں ان تک نہ پہنچ با ہوں یہ میں نے صوب دی تمام چیزیں اور آپ دیکھے کہ الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا دل مطمئن ہوا اور میں مطمئن ہوا کہ میں امام نے میری رہنمائی فرمائی کیونکہ ان کا اخلاص اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ مبنی ہے واسطہ میں دے چکا ہوں دعا کا اب میں دمام اپنی کمیٹری کے لوگوں سے جو جو میرے ساتھی اس بات کی خطرہ محسوس کر رہے تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں آپ کی جان تو خطرہ ہے مدنی آپ کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں تو انشاءاللہ میں خیریت سے یہاں پر ہوں اور دمام ساتھی آ کر پاکستر زمین کو جوائن کریں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور باقی ارادہ کرنا نیک نیتی سے ہمارا کام ہے اور ریزلٹ اس خدا کے اس خدا کے ثبوت کرتے ہیں سچے دل سے کہ ریزلٹ کا آنا نہ 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 وہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک جملہ جو بہت ہی اچھا لگا مجھے تمام پریس کانفروزوں میں بہت ساری چیز ہے کہ اگر ہمارے ساتھی جو روپوش ہے خاص طور پر شہید اور جو ڈسیپیر ہو چکے ہیں ان کو تو اب کوئی واپس ہی لاسکتا اور نہ ہی کوئی ان کا جواب دے سکتا لیکن جو ہمارے ساتھی روپوش ہیں جو اپنے بیوی سے بچوں سے محروم ہیں اپنے ماں باپ کے درمیان نہیں موجود اپنے بہن بائیوں کے درمیان موجود نہیں ہیں جو کہ ہمارا سماجی حق ہے جو ہم سے چھین لیا گیا اس ایم کیم کے ذریعے ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ حق ہم اپنے ماں باپ کے جنازوں میں نہیں آسکتے ہم اپنے بہن بائیوں کی شادیوں میں نہیں آسکتے صرف اس خوف سے کہ ہم کو اجازت ملے گی یعنی کہ مجھے اجازت ملے گی تو میں سولہ سال سال بعد آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آؤں گا اس کراچی کے اندر ہمیں اجازت چاہیے ہم اتنے پروٹوکول کے مداز ہو چکے ہیں اتنے تو یہ بہت بڑا قدم ہے کہ تمام ساتھی جو ہے روپوش ہیں وہ اپنے گھروں پر آ جائیں اور اپنے اپنا ماحول اپنے بہن بائیوں باوہ کے تجمیان موجود ہوں یہ سب سے بڑا قدم ہے ان کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثواب جاریہ ہے جدیر یہ مسئلہ حال ہو گیا اور جیلوں سے لوگ نکل کر آگئے زمانتوں کے بر یقین کی دیئے یہ ان کی لیے ثواب جاریہ لکھا جائے گا جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں جو بھی چیزیں ہو چکی یہ انشاءاللہ خدا اس کو بخشنے والا ہے ہمارے ساتھ آئیے اور مضموط کیجئے ہمارے ہاتھ انشاءاللہ میں وعید بھائی سے مدارش کروں کہ چینل فاغ ہوں سابقہ چیئر میں نیپی ایم اصول وعید بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قابل اعترام انیس قائم خانی بھائی مصطفیٰ کمال بھائی پاک سرزمین کے تمام رہنما ساتھی اور میرے عزیز میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی ریپورٹر حضرات السلام علیکم میں سید وحید الزمان سابقہ چیئرمن اے پی ایم اصول عزیز سامین کرام ہم تین مارچ کو جب انیس قائم خانی بھائی مصطفیٰ کمال بھائی نے پلیس کانفرنس کی اور یہ ساری باتیں ہم نے ٹیلی ویجن پر ان کی زبانی سنی تو وہ ایک ایسا دن تھا کہ ہمیں شاید زبان مل گئی ہو یہی وہ باتیں تھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ نہ کہ صرف ہم کرتے تھے سسٹم میں رہتے ہوئے بلکہ آج بھی موجودہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے تمام کارکنان ذمہ داران اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں حق پرستی کا درست دیتے تھے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حق جو سچ ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کے بول ہی نہیں سکتے ایک مہینے تک ہم نے یہ سوچا دیکھا سمجھا ہمیں ساری چیزوں میں سچائی نظر آئی ہماری لئے بہت مشکل تھا کہ ہم کس طرح سے ایک سخت فیصلہ کریں مگر ہمیں اللہ تعالی نے طاقت اتا کی ہمیں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے اے پی ایم ایس او کے سابقہ اور چیئرمن اور ذمہ داران مرکزی ذمہ داران اور جو ابھی موجودہ سیکٹرز اور یونٹ میں کارکنان ہیں ان لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ایک سلسلہ بنا اور سب نے جو ہے وہ اپنی رضمندی کا اظہار کیا اور باہم مشورے کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ آج آج کے دن پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ کیا اور آج ہم اس کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں ہم نے جو اپنی سابقہ پارٹی میں شملیت اختیار کی تھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور پھر آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس کو تحریک کی ماں اور ہر اول دستہ کہتے ہیں ہم نے جو مقاصد ہمارے سامنے تھے ہم ایک طویل سفر جو ہم نے اپنی زندگی کے حصے اپنی جوانی جو ہم نے دیا اس تحریک کو اس سے پہلے جب ہم نے اس مقاصد کو دیکھا تھا جو سمجھا تھا طلبہ کی خدمت کرنا طلبہ کے مسائل کو حل کرنا تعلیم کے فروغ کیلئے کام کرنا کراچی سندھ بھر کے بالخصوص مہاجر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا جب ہم اس کام کو کرتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ ہم سے غلط کام ہو رہا ہے ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے ایک پارٹی کی ہر اول دستہ بننے کے لیے کھالے جمع کرنے کے لیے زکاة فسرہ جمع کرنے کے لیے اور ان علاقوں میں جہاں ایم کیوم نہیں کرتی جہاں ایم کیوم نہیں کرتی وہاں ان نونے حالوں کو ہم لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے جہاں ایم کیوم کے کارگون کا جانا مشکل ہوتا تھا اے بی ایم ایسو کے کارگونوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا این ایڈی یونیورسٹی جامعہ کراچی دیگر انجینئرنگ مجمعہ رہا ہے اس کو کنٹرول کر لو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ بہرحال ہر اول دستہ ہم صرف ہر اول دستہ ایک مزدور کی حیثیت سے اور علم سے دور کرنے کی حیثیت سے استعمال کیے جا رہے تھے اور کیا کیا ہم نے اس سارے گام کے دوران ہم نے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو جہل بنا دیا ہم نے جو ہے اپنے کارگونوں کو ٹارگٹ کلر ہم نے ان کو را کا ایجنٹ بنا دیا ملک دشمنی وقت ان کے ذہنوں میں ہم نے ڈال دی کس مقصد کے لیے کس فساد کے لیے کیا منزل ہے کچھ پتہ نہیں ہمیں آج اگر ہم اپنے پچھلے دنوں کو وہ دن جب ہم یونیورسٹی کو کالیج جائے کرتے تھے ہمارے ساتھ جو ہمارے ہمجولی ہوتے تھے وہ آج نہیں ہے اس دنیا میں کیوں چلے گئے کس مقصد کیلئے چلے گئے ہم پیچھے گھوم کے دیکھیں دوست ان دنوں کے دسیوں سیکڑوں لوگ ہمارے ہمجولی خوبصورت نوجوان جنہیں ہمارے ساتھ ہونا تھا جنہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی تھی اس ملک میں کردار ادا کرنا تھا بے مقصد مارے گئے بے مقصد مارے گئے خدارہ میں تمام مہاجر نوجوانوں کو کراچی کے نوجوانوں کو سن بھر کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں خدارہ اب حقیقت کو سمجھیں ہم نے بھی ہمت کی ہے ہم ملک سے باہر نہیں گئے ہم یہیں انہی حالات یہاں پہ ساری چیزیں فیس کی اور فیس کرنے کو تیار ہے ہم نے سچ کی تعلیم سچ کا درست دینے کے لیے تو اس تحریک کو جوائن کیا تھا تو آج سچ جاہیں ہم وہاں پر ہیں آج ہم وہاں پر ہیں اور اپنی حقیقت کو پہچانے اپنا کردار کہاں ادا کرنا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے نہ کہ اپنے بڑے مریض والدین کو ہسپٹل کے بستر پہ چھوڑ کے جلسہ اورگنائش کرنے جانا ہے اور پھر اس کی قدر و قیمت نہ ہو وفیداری کا ثبوت دینا ہو جب چاہے دھدکار دیا جائے تارگیٹ کلر بنا دیا جائے اور اس کے بعد فرمان جاری کر دیا جائے کہ جانتے نہیں ہیں کون نہیں جانتا ان اپی ایم ایسو کے کارگونوں کو جو آج انٹرنیشنل کلر جانے جاتے ہیں کون نہیں جانتا وہ کہ اپی ایم ایسو کے کارگونے پکڑنے کے بعد ان کو ہم نہیں جانتے خدارہ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو سمجھے تعلیم کی طرف واپس آئیں ہم آنے والے نسلوں کیلئے کام کرنے کا درست دیا جاتا تھا آنے والی نسلے تو دور کی بات موجودہ نسلے تباہ ہو چکی ہیں اور آنے والے نسلے ہمیں اندھیرے میں گھڑے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اپنے آپ کو بنائیے اپنے والدین کے اپنے خاندان کے اپنے شہر کے اپنے ملک کے وفادار بنے اس کے بعد آپ کسی بھی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اپنی تعلیم پہ توجہ دے اپنے آپ کو ایک با کردار بہتر پاکستانی بنائے بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا کہ ہم لگاتے تھے نعرہ کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے مگر اب ہمارا نعرہ ہے کہ ہمیں منزل مل چکی ہے ہمیں مضبوط پاکستان مستحقم پاکستان چاہیے اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جیالے چلے آئے ہیں اپنی بات کا اختتام انہی الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں السلام علیکم مصطفی قامل صاحب ایک قوال اس شہر کا ماضی بہت تلف ہے آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو کس طرح تحفظ کا یقین دلائیں گے ابھی بھی جو عیدو دماث اب ان کے ہاتھ کہاں پر ہیں کیسے تحفظ کا یقین دلائیں گے نوجوان نسل کو کراچی کے پاس جذبات سے ہاتھ کا پر ہیں غصے سے ہاتھ کا پر ہیں اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے ہاتھ کا پر ہیں در کر ہاتھ نہیں کا پر ہیں ڈرنے والے ہوتے تو یہاں پر ہوتے نہیں یہاں پر اللہ سے ڈرتے ہیں اور دوسرے لوگ ڈرنے والے وہ ہیں جو پتھر برس ہوا رہے ہیں ڈرنے والے وہ ہیں جو عورتوں کو اور بچوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں ٹیمیں بنائے خوف ان کے دلوں میں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کو جان دیں گے اللہ ہی جان لے گا اور اللہ جب تک نہیں چاہے کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا کسی کو ڈر نہیں ہے مہاجر نوجوانے کو انٹرنیشنل کلر بنا دیا گیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فروت کے جو کاتل تھے کیا وہ ان کا تعلق ای بی ای میں سے تھا یہ جو ہے وہ یہ کورٹ میں کیس چلنا ہے انٹرنیشنل عدالت میں کیس چلنا ہے بات ساری دنیا اس کے اوپر جو ججمنٹ کر رہی ہے آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ابھی آپ ہے ہمارے کوئی لوگ اس کے اوپر اسپیکیولیشن کریں اس لیے کہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے اس کے اندر کوئی کومنٹ نہیں جانے چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں دعویٰ نہیں کیا ہے بھائی الطاق حسین صاحب نے تخریر کیا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ انٹرن کس طرح اوپریٹ کر دی ہے تو میرے بھائی نے اس سے پہلے سوال کیا میں اس کے لئے دیٹنٹ کروں کو اس سوال کو کہ اس چیز طرح آپ اگر کوئی نہ کوئی کاتون اللہ نہ کرے ہتا نہ کرو ہماری دعوائیں آپ کے کاتونان کے ساتھ ہیں کچھ ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کمال ان کمپنی کا کیا لائے عمل ہوگا مصطفیٰ کمال ان کمپنی کیسے بولتے ہو یار آپ میری پارٹی کا نام ہے سونا میری پاک سرزمین نام لو میری پارٹی کا نام پاک سرزمین پارٹی ہے پاک سرزمین پارٹی کا نام لو اللہ نہیں ہے کوئی نا اللہ ہی ہے اللہ اوپر سب سے زیادہ مضبوط ہے کوئی اپنی کتنی ہی ابلیس پنے کو اتر آئے وہ اللہ کو شکت نہیں دے سکتا اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو سارے چور طرف سے پھول برس رہو تو یار ہمارا امتحان کیسے ہوگا ان لوگوں کا امتحان کیسے ہوگا پھر تو ہر آدمی یہاں پر کھڑا ہوگا اللہ تعالی نے ان کا امتحان لینا ہے نا ابلیس کے دماغ میں یہ بات ڈال کر اس کو یہ آزادی دی ہے نا بتایا تو تھا بھی تین دن پہلے کہ ابلیس کتنا پاورفل کیا اس کو دیئے چھوٹ یہ ابلیس کو شرارت کرنے کے لیے شیطانیت کے لیے ساری چھوٹ دیئے تو ابلیس یہ حرکتیں کرے گا بھئی یہی بغر مرے جنت میں جاؤ گے کیا جنت میں جانے کے لیے مرنا پہلے پڑے گا زندہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی زندہ جانے کے چکر میں ہو موت آئے گی اس کے بعد لوگ جنت میں جاتے ہیں یہ امتحان ہے ہماری کیا بات کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہم تو گنہگار لوگ ہیں بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں بہت ہی گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبروں کو امبیاء اکرام کو آل رسول کو آزمایا میرے بھائی یزید کو پوری فوج کے ساتھ سلطنہ کے ساتھ نیست نابود کرنا کر دینا اللہ تعالی کے لیے کوئی مسئلہ تھا فیرون کو سارے ظلم سے پہلے فیرون کو نیست نابود کر دینا اللہ تعالی کے لیے کوئی مسئلہ تھا کیوں موسیٰ کا امتحان لیا کیوں موسیٰ کا امتحان لیا کیوں بچوں کے امتحانت لیے ہم تو اسی رسول کے ماننے والے پیروکار ہیں اگر امتحان نہیں ہوگا اگر یہ ابلیس نہیں ہوگا اگر یہ لوگوں کو ورغلائے گا نہیں تو جیوہ ہمارا امتحان کیسے ہوگا اللہ کا شکر ہے یہ زندگی تو فانی زندگی ہے آج چلی جائے چار دن کے بعد چلی جائے سالوں کے بعد جائے ابھی چلی جائے اس کے بعد جو زندگی ہے جس میں جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے ہم اس زندگی کے لئے کام کر رہے ہیں آج ہم اس زندگی کے لئے کام کر رہے ہیں کہ جو زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی اور وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے سے پہلے شاید موت سے ڈر لگتا ہوگا کہ یہ کام کرنے سے پہلے مر گئے تو اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خدا تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے کہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داری ہے اللہ جب ہم سے پوچھے گا تو نے کیا کیا ہم کہیں گے بھئی ہم نے آواز لگائی تھی اسی فیرون اسی ابلیس کے سامنے آواز لگائی تھی اسی اسی ظالم کے آگے آواز لگائی تھی آباتل ہے ڈیویے ڈیویے آف موسیقی 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 یہ ہے کہ زمنی الیکشن ہو گئے زمنی الیکشن ہو گئے زمنی الیکشن میں بوٹوں کا تناسب بہت کم رہا وجہ آپ ہیں یا اس کی کہیئے اور وجوہات ہیں وجہ انسان کے اندر ہم تو کام کر رہے ہیں دعوت دینے کا لوگ جے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری بات اتار رہے ہیں اور جے وہ لوگ آگئی حاصل کر رہے ہیں لوگ جے وہ ابلیس سے چھٹکار حاصل کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک راستوں پر چل رہے ہیں اور وہ یہ راستہ ہے کہ لوگوں کو مارنے مرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی بچانے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیر رہا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کیلئے آواز لگا رہے ہیں صحیح بات جو ہم جانتے ہیں اس کی آواز لگا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کر دیں